بارہ مارچ کو کوارڈ کے ایک بہت بڑا سومیٹ ہوتا ہے ویرچول سومیٹ اس کے نتیجے میں چائنہ اور پاکستان کے سی پیک کے اوپر باری زیادہ بات کی ہے اطلاعات یہ ہے کہ کوارڈ کے ذریعے امریکہ بہارت جاپان اسٹریلیا پاکستان کے گلگت بلدستان کو نقصان پہنچانا جاگتی ہے اطلاعات یہ بھی ہے کہ کوارڈ کے ہی ذریعے امریکہ پاکستان کو تھرٹ کر کے پاکستان کو ولی ریبل سٹیٹ بنانا چاکتا ہے اطلاعات یہ بھی ہے کہ بہارت پاکستان کے اندر ہارڈ کوٹ ٹیرریزم پرموٹ کرے گا پاکستان کی ایجنسی اس حوالے سے کافی الیٹ ہے جس کو لے کر پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی اور پاکستان کی آرمی چیف لگاتار آپس میں کوارڈینیٹ کر رہے ہیں ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ بہارت کو لے کر پوری دنیا کے اندر ایک تحلقہ بچا ہے کیونکہ یو این سیکیورٹی کونسل کے چیف پرسن نے ان کے سپوکس پرسن نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ بہارت اپنا انٹرسٹ افغانستان کے اندر بند کرے مطلب یہ ہے کہ بہارت افغانستان کے اندر اس قدر اگلے لیول پر پہنچا ہوا ہے کہ لگاتار پاکستان کے اندر ہارڈ کورٹ ٹیروریزم پرموٹ کر رہا ہے جس سے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز اور پاکستان کے ادارہ پر کافی بیڈن آئے گا ناظرین بڑی ڈیولپنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ کوارڈ جو ہے ان کی میٹنگ ہوئی ہے بارہ مارچ کو پی ایم موڈی جو بائیڈن اور اس کے علاوہ جپان کے وزیر اعظم اسٹریلیا کے وزیر اعظم سب نے مل کر ایک بات تیہ کی ہے کہ ہم نے چائنہ کو کنٹین کر رہے ہیں اور کل کو سی پیک کو اگر چائنہ لے کر نڑائی کرتا ہے تو ظاہر اسی بات ہے کہ گلگت ملکستان کو سب سے زیادہ تھریٹ ہوگا ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ یو این جو ہے وہ ان ممالک کو یعنی کوارڈ کو ایک لائسنس پرام کرتا ہے کہ جو ڈسٹیبیوٹی ٹیرٹری ہے آپ کے علاقوں میں یا جہاں جہاں آپ کی سردیں ملتی ہیں ڈسپیوٹی ٹیرٹری ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ جا کر بات کرو اگر پلیبی سائٹ کرنا چاہتے ہیں تو کرو ورنہ آپ فتح کر سکتے ہو تو ناظرین اگرامی اس طرح کے معاملات آج کل یو این کے اندر چل رہے ہیں اور اگر ہم نے اپنی فارن پولیسی کو ٹھیک نہ کیا تو گلگت ملکستان رسک میں چلا جائے گا بہارت لگا تار امریکہ کی شہ پر پاکستان کے سی پیک کو اور پاکستان کے دیگر پراجیکٹ جیسے کہ دیامر باشا ڈیم ہے اس کو بھی رسک پہنچا رہا ہے آج کی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بہارت افغانستان کے اندر بہت قریب پاکستان کی سرات کے ساتھ کانسولیٹ بنا رہا ہے جس کو لے کر افغانستان کے اندر بہت سارا وائلس ہے آج بھی افغانستان کے اندر دو اٹیک ہوتے ہیں ایک افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کے اوپر ہوتا ہے اور اس اٹیک کے نتیجے میں آٹھ افغانی سولجرز مارے جاتے ہیں دوسرے اٹیک ہیرات کے اندر ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں گیارہ لوگ مارے جاتے ہیں تو اس بڑھتے ہوئے وائلس کو دیکھ کر یو این سیکیورٹی کانسل نے ایک پریس ریلیس کی ہے اور کہا ہے کہ جتنے بھی موالک ہیں جو افغانستان کے اندر اپنا اپنا انٹرسٹ لے کر آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا انٹرسٹ وائنڈ اپ کر دیں اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے تو بہارت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کافی برڈن کریئٹ کر سکتا ہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ جو سی پیک ہے وہ گلگت بلدستان سے گزرتا ہے اور اب جو قوارڈ ہے وہ چائنہ کو تو نقصان پہنچائے گئی ساتھ اس کی نظر گلگت بلدستان کے اوپر بھی ہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ افغانستان کے اندر سے بہارت پاکستان کے اندر ہارڈ کور ٹیروریزم پرموٹ کر رہا ہے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز پر اس کا بھی برڈن ہے ہم نے اس سے بھی لڑنے اور بہارت جو پاکستان کے خلاف پلان بنا رہا ہے سی پیک کے اندر اور گلگت بلدستان کے خلاف وہ بھی اس کو بھی ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے تو فی الوقت کے لیے ہمیں اپنے اندرونی معاملات کو سیٹل کر کے جو بھرونی خطرہ ہے جو انٹرنیشنل ایشو بن رہا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ قوارڈ جو ہے یہ منی نیٹو سمجھی جاتی ہے اور اس کے اندر آج کل یو اے ای جیسے ممالک بھی یہ پارٹیسپیٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ قوارڈ کے جو ملٹری ڈرل ہوئی ہیں انڈیا نوشن کے اندر اس میں متدار عرب امرات نے بقاعدہ طور پر اپنے فوجی بھی بیجے تھے اپنی نیوی کو وارشپ دے کر بیجا تھا تاکہ وہ انڈیا امریکہ جاپان اور اسٹریلیا کے ایکسپرینس سے کچھ نہ کچھ سیکھے تو ظاہری سی بات ہے قوارڈ کس کے لیے ہے چائنہ اور پھر پاکستان کے لیے تو اب تو اسلامی ملک بھی سکوارڈ کے اندر شامل ہو کر پاکستان کو ڈریک تھریک پہنچا رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا اگر ہم یہ چیز نہ سمجھے تو اس کا نقصان پورے ملک کو بہت زیادہ ہو سکتا ہے